اسلام علیکم ڈیلی پاکستان کے ساتھ میں ہوں دعا مرزا ناظرین اکثر کوئی بھی شخص کوئی بھی کرائم کرے تو ایک دن حوالات میں رہنے کے بعد وہ بڑا شریف نفس شہری بن کے واپس آتا ہے اور دوست یار اس کو چھیڑتے ہیں کہ شاید پولیس نے اس کا سوفیر اپ ڈیٹ کر دیا ہے لیکن یہاں پر تو حال ہی برا ہے کہ پولیس کا اپنا سوفیر بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہے میں بات کر رہے ہوں اس پر ایمیجن کریمنل ایڈنٹیفیکیشن سوفیر کی جس کے تحت نامعلوم ملزمان کی ایمج بنائی جاتی ہے ان کا سکیچ بنا جاتا ہے پھر اس پر تفتیش ہوتی ہے جو بھی شخص مدعی ہوتا ہے اور وہ ایف ای آر کروانے آتا ہے وہ پولیس کو سکیچ بتاتا ہے کہ ملزم کا شکل و صورت کیسی تھی لیکن بدقسمتی سے پولیس کے پاس جو سوفیر موجود ہے وہ سترہ سال پرانہ ہے دوہزار تین میں یہ سوفیر یہاں پر آیا تھا اور چھتیس میں سے صرف پندرہ ازلا میں اس کو لاغو کیا گیا تھا لیکن ابھی تک نہ تو یہ کبھی بھی اپ ڈیٹ ہو سکا اور نہ اس پر مزید کام کیا گیا یہ سوفیر کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے آپ یہ دیکھئے یہ پورا ایک شخص جو کہ آپ نے دیکھا اب یہ بنا یہ وانٹڈ شخص ہے اور یہ صرف فرضی تصویر بنائی گئی ہے ابھی لیکن اگر کوئی بھی خواتین کوئی کرائیم کریں تو اس سوفیر میں اتنی اہلیت نہیں ہے کہ وہ خاتون کا سکیچ بنا سکے کوئی بچہ کرائیم کرے تو وہ بھی پکڑا نہیں جا سکتا کیونکہ اس کا سکیچ بن ہی نہیں سکتا شاید کرمینل تو تیز ہو گئے ہیں اور وہ خواتین اور بچوں کو اس لیے اپنے ساتھ رکھتے ہیں کیونکہ ان کا سکیچ نہیں بن سکتا لیکن پولیس ابھی تک یہ کیوں نہیں بنا پائی اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سکیچ آرٹس جو کہ یہ سکیچ بناتے ہیں اور بہت سارے ملزمان ان کی وجہ سے پکڑے جاتے ہیں مجھے بتائیے گا خواتین اور بچوں کا سکیچ کیوں نہیں بنتا اس پر اگر کوئی بچہ کرائیم میں ملوث ہے اور وہ مدعی آپ کو یہ بتایا کہ یہ ایک بچہ بیتا چھوٹا سا دس سال کی عمر تھی تو بنا لیں گے سکیچ بنانے کی کوشش کرتے ہیں جو اس کو جو فیس ہے اس کو چھوٹا کر کے بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایکوریٹ نہیں بن پاتا نہیں ایکوریٹ نہیں بن پاتا خاتون کا سکیچ چون نہیں بنا جا سکتا ہے یہاں پر آئیز کا بھی سوفیر ہے آپ فیس بھی بنا سکتے ہیں چند بھی بنا سکتے ہیں تو پر خواتین میں مطلب کیا ایسا فیچر نہیں ہے اس میں اس میں خواتین کے ہےrekز نہیں اس میں آئی برو اور اس میں نوز اور لپس بگر اور اس میں یہ چین وگرآ جوانا اس میں نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ خواتین کا سکیٹ ٹیار نہیں ہو سکا اس میں ساوپر میں جو سوفیر آیا تھا ، ابھی بھی آپ لوگ کچھ لوگ وئی uxe کر رہے ہیں ہیں اور اس میں کوئی اب گریڈیشن ہوئی ہے ابھی ت克 تو وہی اس میں اسی سے مدد لے کے اسے چلا رہے ہیں تو ابھی تک اس میں اپ ڈیٹشن کوئی بھی نہیں آئی ابھی تک دپارٹمنٹ کو کبھی اپنا ریکویسٹ نے کی کہ سر اس میں نئی بن پاتا خواتین گایا بچوں گایا پھر اور بھی مسائل ہیں یہ ریکویسٹ تو سند کی ہوئی ہے لیکن اس میں کام ہو رہا ہے پی اے ٹی بھی اس میں کام کر رہی ہیں تو ابھی اس میں کوئی اپ ڈیٹ نہیں بن سکا آپ کے علاوہ بھی کوئی سکیچ بناتا ہے جی جی میرے لاؤا ہے دوسرا لڑکا ہے وہ اس صبح کے ٹائم ہوتے ہیں یہ شفٹ بائز ہم چلتے ہیں ابھی دو روز پہلے جو آپ کا مارننگ سے فرحہ بنتا تھا اس کو ہارڈ ٹائک ہوئے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہو جائے پھر کون بنائے گا سکیچ دوسرے تیسے تو ہم وہ مل کے یہ کام کرتے ہیں کتنے لوگ ہیں اس ٹیم میں کتنے لوگ ہیں تین لوگ ہیں ہم نے اس ٹیم میں تو اس پہ بن رہا ہے لیکن اگر ان کو کچھ ہو جائے تو وہ کون بنائے گا اس کا جواب بھی کسی کے پاس نہیں ہے تو جانے کی کوشش کرتے ہیں یہ اتنا بڑا لوپ ہول کیوں ہے اور ابھی تک پھنجاب پولیس نے اپنا سوفیر اپ ڈیٹ کیوں نہیں کیا انچار سی ایرو حسین فاروق صاحب برے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا کہ سکیچ میکنگ بہت اچھا ایلیمنٹ ہے اہم ایلیمنٹ ہے اور ہم نے دیکھا کہ جب گلچن اکبال واقعہ ہوا بوم بلاسٹ ہوا اس میں آپ لوگوں نے سکیچ بنایا اور پھر ملزم گرفتار ہوا زینب قتل کیس میں عمران کا سکیچ یہاں سے بنا تھا تو اگر ان دونوں واقعات میں خواتین ملوث ہوتی ہیں پھر کیا کرتے ہیں جو بھی خواتین واردات کرتی ہیں ہم ان کا جو اینا پکچرائیزیشن اور وہ موجود ہوتی ہیں تو ہم وہ کمپلینڈ کو دکھاتے ہیں تو اسے ایڈینٹی فائی ہو جاتے ہیں ہمارے پاس اگر کسی کا سی آر او ریکارڈ نہیں ہے کوئی فریش کرائیم کرتا ہے اور بڑا کرائیم کرتا ہے تو اس خاتون یا اس بچے کا سکیچ کیوں نہیں بنا سکتا آپ کا سسٹم ستنہ سال پہلے یہ سوفیر لانچ کیا گیا تھا اور صرف پندرہ ازلا میں اس کا لابو ہو سکا ستنہ سال کے دوران کبھی بھی آپ لوگوں نے اس کو اپگریڈ کرنے کا سوچا ہی نہیں ایک چھوٹا سا بچہ فوٹو شاپ کر گیا چھو خاصیہ ڈیٹنگ کر دیتا ہے اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا ابھی تک اتنا پرانا سسٹم کیوں چل رہا ہے دیکھیں ہمارے پاس بھی فوٹو شاپ کی فیسیلٹی آویلیبل ہے باقی بھی ہمارے پاس سوفیر آویلیبل ہے یہ سکیچ میکنگ سسٹم ایک ایسا ہی ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ سترہ سال پہلے گا لیکن اس کا وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ڈیویلمنٹ ہو رہی ہے کتنی ایکوریسی ہوتی ہے جب آپ یہ سکیچ بنواتے ہیں جو بھی مدعی آکے بنواتا ہے تو کتنا ایکوریٹ ہوتا ہے 50 to 60% جو ایکوریسی ہوتی ہے دیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا کمپلینٹ جو ہے وہ کتنا بیجی لینڈ ہے اس نے کتنی ایکوریسی سے اس کو چیک کیا تھا وہ کتنے فیچر بتا سکتا ہے ادروایز جو وہ فیچر بتاتا ہے اس کے مدابق 50 to 60% ہمارا ایکوریسی ہوتا ہے سب سے ایمپورٹنٹ بات یہاں پر یہ بھی ہے کہ جب بھی آپ کو ساتھ کوئی کرائیم ہو کرائیم سین پر پانک ہونے کے بجائے بی اے گوڈ آبزورور کیونکہ جب بھی آپ نے اپنے کیس کو پروسیڈ کرنا ہے تو اس کو جو سکیچ جب آپ نے مدعی بنوانے آتا ہے تو بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ نے اس وقت کتنے آپ کے حواس برقرار تھے اور آپ نے کتنی وجلن سے اس شخص کو دیکھا تھا تب ہی آپ اپنا کیس اچھی طرح پروسیڈ کر سکتے ہیں سسٹم چل رہا ہے جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا ایک ڈیڑھ مار دوبارہ ہم بات یہاں پر آئیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کوئی نیا سسٹم ان کے پاس آیا ہے ایک اور شوری کے ساتھ پھر سمنکات ہوگی